تو یوپی کا رن ہے چھٹا چرن ہے آخر کون مارے گا میدان یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے صبح سے نون سٹاپ نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹیم گراؤنڈ زیرو سے آپ تک پل پل کی خبر پہنچا رہی ہے چھٹوے چرن کا چناو چر رہا ہے کئی دگجوں کی ساکھ داو پر ہے اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتنات کا بھاگے بھی ای وی ایم میں قید ہو چکا ہے ہو رہا ہے بھاگے کا فیصلہ جنتا کر رہی ہے سی ایم یوگی آدھتنات کے نرواشن شیطر یعنی گورکپور میں مددان ہو رہا ہے ان کا مقابلہ سماجوادی پارٹی سے سباوتی شکلہ سے ہے ازاد سماج پارٹی کے ادھاکش چندر شکھر آزاد بھی ان کے سامنے رن میں ہنکار بھر رہے ہیں گورکپور مکھے منتری یوگی آدھتنات کا رن شیطر ہے کہیں نہ کہیں ان کے لیے یہ چناؤ کافی آسان مانا جا رہا ہے ویسے اس چرن کا ذکر کرے تو لگ بھگ 676 پرتیاشی چناؤی میدان میں ہیں لیکن دلچسپ آکڑا یہ ہے کہ دو ہزار سترہ کے بدان سبا چناؤ میں ان 57 سیٹوں میں سے 46 سیٹے بی جی پی کے نام رہی ہیں دو سیٹے سہیوگی دل اپنا دل ایس اور سولدی بھارتے سماج پارٹی یعنی کی سبھاسپا نے جیتی تھی اب سبھاسپا سماجوادی پارٹی کی سائیکل پر سوار ہے چھڑی کے ساتھ یعنی کی سائیکل اور چھڑی دونوں ساتھ چل رہے ہیں چھڑے چرن میں دس جلوں میں چناؤ اس وقت جاری ہے امبیٹکر نگر ہو بلرامپور ہو صدارت نگر ہو بستی ہو سن کبیر نگر مہاراج گن گورکپور کاشیپور کاشیپور کشی نگر دیوریا بلیا یہ لگ بھگ 57 ویدان سبا سیٹے ہو جاتی ہیں جہاں پر صبح ساتھ بجے سے ووٹنگ جاری ہے چھے بجے تک ووٹنگ جاری ہے صبح سے نون سٹاپ لگاتار ہم گراؤنڈ زیرو سے آپ کو خبرے پہنچا رہے ہیں بلیا کی تصویر سے بلیا جہاں پر ایک بڑی خبر آئی یہ تصویریں دیکھئے جہاں پر بزڈی ویدان سبا ہے اور بی جے پی کی پرتیاشی اپنے سمرت کو کے ساتھ اپنی نرازدی کا اظہار کر رہے ہیں بقاعدہ سماجوادی پارٹی نے اپنی ٹوٹر گنڈل سے ان تصویروں کو ٹوٹ کیا آروپ لگاتے ہوئے کہ اپنے سمرت کو کے ساتھ بی جے پی پرتیاشی دبنگا ہی دکھا رہی ہے جلہ پرشاسن اور چناب آئیوگ سے بقاعدہ سماجوادی پارٹی نے اپنی شکایت بھی کی تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے سائیوگی سے چاہوں گا کھل کسی آواز اکتا ہے اور کنیا جلے کا ایک پیرا بتایا جاہا ہے دسگی مدھان صفحہ بتائی جا رہی ہے جہاں پر ایک پیرا بیواد ہوا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے تھے بلیا کی جہاں پر بسڈی ویدھان صباح ہے اور بتایا جا رہا ہے بی جے پی کی پرتیاشی اپنے سمرت کو کے ساتھ دبنگا ہی دکھا رہی ہے اس کو لے کر سماجوادی پارٹی نے اپنی نرازگی کا اظہار بھی کیا اب جلدی سے آپ کو سناتے ہیں کہ مکھے منتری یوگی آدھتنات جن کا آج بھاگے ای وی ایم میں قید ہو رہا ہے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں آئیے ذرا وہ سناتے ہیں اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف اپنے سمیدانی کرتبیوں جس اتصال کے ساتھ مددان کرنے کے لئے آ رہی ہیں اور میری بھی جب ماں چڑڑوں کے چنا سنبھت ہو چکے چندے چڑڑ میں آج مددان ہو رہا ہے تو پورے نو جن پتوں کے سب ہی مددان پتوں سے میری اپیل ہے جو ادھک سدھک مہترہ میں آ کر کے اب اپنے مددان پیندر میں جا کر کے اپنے بھوٹ پہ جا کر کے مددان کریں کیونکہ یہ ہمارا سمیدانی کرتبی ہے ایک اچھی سرکار کے لئے سو ساسن کی اس مطمہ کے لئے جن پاٹی آکانسا مددان میں ہے اب کون مارے گا باجی یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے دگجوں کی بات کریں تو تمام دگج اس وقت رن میں ہنکار بھر رہے ہیں بات چلو پار کی کریں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ویدان سوا سیٹ کی جس پر سب کی نگاہیں ہیں نشاند پارٹی کا فیکٹر کیا ہے آکرکار اس کو لے کر بھی تمام کشم کش اس وقت ساف طور پر سنائی اور دکھائی دے رہے ہیں نشاند پارٹی کیا اس پار چناؤی اثر پوروانچل کی دھرتی پر دکھائی گی اور اس کے ساتھ ساتھ سبحاسپا کا فیکٹر آکرکار کیا سماجوادی پارٹی کی سائیکل کی رفتار کو بڑھانے میں کامیاب ہو پائے گا ایسے تمام سواد جو اس وقت مو باہے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کی چھٹے چرن کا چناؤ ہے تیرہ منتریوں کی ساکھ داو پر ہے اور پور منتری بھی چناؤی رن میں ہے سیدھا رکھ کریں گے اس وقت آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ جو مہمان جڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تعریف کروائیں گے لیکن کئی دلچسپ اس وقت چناؤی رن میں دکھا جھنکار بھر رہے ہیں گورکپور کیوں خاص ہے وہ بھی پہلے جان لیجئے کیونکہ گورکپور پر ہی کی پہلی بار ویدھان سبا کا چناؤ یوکی آدھتینات یہاں سے لڑ رہے ہیں پچھلے چناؤ میں سماجوادی پارٹی بہت کمزور سیتی میں تھی اور گورکپور منڈل کا میں ذکر کروں تو لگ بھگ 29 سیٹے ایسی ہیں جس میں سے بی جے پی نے 23 سیٹے جیتے میں منڈل کی بات کر رہا ہوں اور صرف گورکپور کی بات کریں تو 9 سیٹوں والے گورکپور میں 8 سیٹے بی جے پی اور ایک سیٹ بی ایس پی کو ملی تھی ایک سیٹ اور اب کل ملا کر 676 پرتیاشی اپنی قسمت آزمارے ہیں اور 2017 کا کرشمہ کیا بی جے پی دورہ پائی یہ اپنے آپ میں ایک سوال بناو دس جلوں کی 57 سیٹوں پر دلچس مقابلے ہو رہے ہیں دلچس مقابلے چھٹے دور کا یہ مددان ہے اور گورکپور منڈل اس وقت سیاست کا کیندر اس وقت کیا پچھلے لگ بھگ 5 سال سے سیاست کا کیندر بنا ہوا ہے جب سے یوگی آدھت تینات اتر پردیش کے مکھے منتری بنے کیونکہ ایک بھگوہ داری آکرمک ہندو والی چھوی ہندو چھوی اسی آدھار پر اب بی جے پی چناؤ بھی لڑ رہی ہے کیا مانے کیا یہ جوگی آدھتنات کا لٹمس ٹیس بھی ہے اور اس کے ساتھ سوامی پرساد مورے یہ بھی ایک مہتپون فیکٹر ہے بی جے پی کو چھوڑ کے آئے سپا میں آئے اور ایک دن پہلے ان پر حملے کا ذکر تک ہوا بیٹی نے بی جے پی پر آروف لگائے جو خود سانسد ہے بی جے پی سے سانسد ہے گورک پور سے سنجے نشاد بھی ایک مہتپون فیکٹر ہیں بی جے پی کے اکلوتے نشاد چہرے مانے جا رہے ہیں نشاد پارٹی یہاں کیا فیکٹر ڈالے گی کیونکہ سنجے نشاد نے دعو کھیلا ہے شرمڈ نشاد پر آجے سنگھ اور ٹپو کے لیے وہاں پر نعرہ لگ رہا ہے جو کی آدھتینات ٹپو سنگھ جندہ بعد اور شرمڈ نشاد ہارے تو سنجے نشاد بھی دکت میں ہوں گے لیکن اس کے ساتھ بی ایس پی کیونکہ بی ایس پی کے پر بھاو کوئی نظر انداز نہیں کیا دا سکتا اور خاص طور پر گورکپور منڈل میں اور گورکپور منڈل کا اتحاس اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ بی ایس پی کا فیکٹر یہاں پر ہر بار یہاں یوں کہہیں کہ بی ایس پی کا ہاتھی ہر بار یہاں گر جا ہے ایسے میں سوال کھڑے ہو رہے ہیں کی آخر کار کیا یہ تمام دھرندر اپنی ساکھ کو بچا پائیں گے اور کون کون سی 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 ہے اور کیسے چنانوی رن میں دگج ہنکار بھر رہے ہیں آج اسی پر چرچہ کریں ہمارے ساتھ جو مہمان میں جوائن کریں گے ساتھی ہمار ساتھ مہمان ترپاٹی جی جوڑ چکے ہیں مارکنڈے ترپاٹی جی آپ بہت بہت سواغت ہے اور گورکپور میں بہت لمبے عرصے سے پترکاریتہ کرتے آئے ہیں رتناغر جو کی ورشت پترکار ہے اور وہاں کی سیاست کو بہت خوبی جانتے سب سے پہلے میں ترپاٹی جی آپ سے اس چرچہ کی شروعات کرنا چاہوں گا دو دن پہلے میرا سو بھاگے تھا میں آپ لوگوں کے بیچ میں تھا گورکپور میں اور آج دو دن کے آج مردان کر کے زون پر باقی جی نکل گئے اور اس میں سے گورکپور جو ہے وہاں پہ کڑائی چل رہی سمیں ہم چورا میں چورا میں جو جو قبی رہا 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 جو عجید ریدر پر چاہسی ہیں پولیس سب کی لڑائی چاہوا سمج واری کے لڑائی یا پھر نشاط پارٹی سمج سے لڑائیں سمج لڑائی یہاں پاس جو ناراج جی ہے لوگوں کی سائج کو سرگار سپس کوئی ناراج نہیں ہے پارٹی آپ کے آوڈیو میں کچھ سمج آرہی ہے آوڈیو کٹ رہا ہے میں آپ کے پاس پھر سے آؤں گا میں آوڈیو کو درست کر رہا رہا میں آپ سے رتناغر جی جاننا چاہ رہا تھا کہ گورک پور کا مزاز کیا ہے آیا واپس لوٹ کے گورک پور سے تو گرمی وہاں پر زیادہ تھی کچھ دکھائی دیرا گرمی کا اثر یا موسم کا مزاز کچھ تھنڈا ہوا ہے جہاں پھر گرمی کا پر پورا چناؤں کا پرشار ہی گرمی اور گرمی نکلنے اور گرمی کی ارد ارد گھومتا رہا جی ویسے چناؤ اور مطدان کے لیے بہت ہی آئیڈی موسم بھی ہے اور ایک آئیڈی محول بھی ہے ابھی میرا ماننا یہ ہے کہ گورک پور جنپد اس سمجھ پورے اتر پردیش نہیں پورے بھارت میں ایک طریقے سے چرچہ کا کھیندر بنا ہے کیونکہ یہاں سے یہاں بھارتی جنت پارٹی کے پرتیاشی یوگی آدھت ناچ جو پہلی بار میران سبھا کا چناؤ لڑ رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ یوگی آدھت ناچ اور گورک شنات مندر مورتہ گورک شنات مندر کسی بھی جاتیا سمپردائیت سے الگ ایک آستھا کا کینر ہے جو کہ لیکن جب ہم چناؤ میں عوض ڈالنے آتے ہیں تو نسچت کئی نہ کئی مند میں وکاس کو لے کر پرشت ہوتا ہے روزگار کو لے کر پرشت ہوتا ہے آپ کے مہنگائی کو لے کر ہوتا ہے جو وکاس ہوئے ہیں وہ ان کی سار سکتہ کو لے کر بھی پرشت لیے بھی ہے لیکن گرامی آستر پر جتنا آنا چاہیے وہ ابھی اتنا پرلکشت نہیں ہو رہا ہے اور اس مندل میں جیسے ابھی خوشی نگر میں چھتر میں چار گھنٹے کے لیے گرامی نے مددان کا بہشکار کیا اور لکھے تاشواصل جب لیا تب جا کے انہوں نے مددان چالو کیا بسپا کا بات کر رہے تھے اور انیس سترہ میں جب پورے گورکپور کی نو سیٹوں میں آج سیٹے بارسی جندہ پارٹی کے پاس گئی تو بسپا کے ہاتھی نے اپنے کبھے میں رکھی تھی میں کبھی بھی بی ایس پی کو نظر انداز نہیں کیا بی جی کے پاس بہت ویدوان پروکت ہے بی جی پی کے لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آپ سے کی ایسے حالات میں جو ستتیا بنی ہوئی ہیں کیا بی ایس پی کا وہ ہی پر رہا رہا ہے جو چال کاشی رام جی کے بات مائیواتی جی نے لی تھی اور اس پورے چناؤں میں مائیواتی کا بہت ہی مد دیم رہی تو اس سے مانا جا سکتا ہے کہ مائیواتی کا پرباو یہ کئی اوٹ کٹنے کے کام میں آئیں گے لیکن اس بار سرکار سرکار بنانے کے لیے لگ بڑ 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 چکی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار بہت دنو باد آپ کے درشن ہوئے کسی جہن صاحب میں ایک بات جاننا چاہ رہا تھا دو دن پہلے جو ہے ترپاٹھی جی اور تمام بی جی پی کے آپ کے گڑ میں موجود تھے جسے گڑ آپ کہتے ہیں گورکپور ہمارا گڑ ہے تو میں سو بھاگ یہ کہ ترپاٹھی جی جی تمام بدوان پترکاروں کی منڈلی کے بیچ میں پھنس گیا ان سے میں نے پوچھا تو ان میں سے ایک بہت شاندار ہمارے پترکار ساتھی ہے انہوں نے کہا میں نے اسے پوچھا کہ 2017 کے ویدان سبھا چناؤ میں ستاون سیٹوں میں سے لگ بھگ 46 سیٹے بی جی پی کے نام رہی تو انہوں ہے سبھا 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 ہے اور لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہا کہ کوئی ٹکر میں کئی میں کوئی سی نہیں آئیے جرور ہے کہ آٹھ 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 دو میں سے آٹھ سی آٹھ سی آٹھ 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 آپ کھ سی جن سبھا آپ پیش آٹھ 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 جن سبھا آپ کے نیٹ ورک میں سمسی آ رہی ہے سر آپ کے نیٹ ورک میں سمسی آ رہی ہیں آپ کا آوڈیو پوری طرح سے نہیں پہنچ برا ترپاٹھی سر اب میرا آوڈیو پہنچ رہا آپ تک ترپاٹھی جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں اب جی اب آپ کو میری آواز ملائی ہے جی بلکل میر رہے ہیں سر میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ چھڑے چرن کے چناؤں میں تیرہ منتریوں کی پرتشتہ بھی دعاو پر ہے کہاں کہاں دلچسپ مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا آقلن کیا ہے جی جی دیکھئے پہنی بات چاہے فیس کے الیکسر رہے ہوں سیکنڈ فیج کے رہے ہوں کیونکہ ایسا نہیں کہ ہماری جو منتری ہیں جب مانید سانسط تھے انہوں نے سانسط بن کر کے اس کے بعد بھی ہو گیا اسی پرکار سے آپ کے منتری ہیں جب آپ کے پرکار سے آپ کو کچھلو اور لڑا رہے ہیں اور نے کوئی خطرہ رہے ہیں ہم نے چاہدار پچھل تک جا رہے ہیں اگر آپ دیکھئے 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 وہ اس پر کامل لگی ہے کہ بہتر کی گئی آپ جائن ساب جائن ساب میں آپ کو سر دوبارہ سے کنیکٹ کرتا ہوں کچھ تقنیکی دکت کی وجہ سے نیٹ وک پروگرم آ رہی ہے میں ایک بات کیونکہ KD یادو بھی ہمارے سے جوڑ گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے ورش چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں میں ترپارٹی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اب میرا آڈیو آ رہا ہے سر آپ کو ترپارٹی جی میرا آڈیو آ رہا ہے سر میں کنیکٹ ہوتا ہوں KD یادو جی کیسے ہیں آپ بہت اچھا ساب نمسکار نمسکار KD یادو جی چھٹے چرن کا چناؤ چر رہا ہے اور کتنی امید ہے اس بار آپ کو کیونکہ 57 سیٹوں پر 46 سیٹیں پچھلی بار بی جے پی نے جیتی تھی جی اور اب کی بار تو بہت اچھا ساندار اب کی بار کماجوادی پارٹی جیتے جا رہی ہے جنبان باؤں اچھا جورک پر میں جورک پر میں بھی ہم لوگ آدھے سے یادے جا رہے ہیں ہم اور اسے ہی ہر زنسدوں میں جو اچھا ساب نمسکار بہت اچھا ساب نمسکار اور آج بھی ہر ورک کے لوگ اپنی بار بھی ہر طرح سے جو لوگ پرساریت ہیں ہر طرح کے ہر سماج کے لوگ اپنی بار اچھا ساب نمسکار لیکن کیڑی یادو جی 2017 کا آپ کا جو اتحاس دکھاتا ہے گورک پر میں تو آپ کھاتا تک نہیں کھول پائے تھے سر اس طرح جو انہوں نے جیسے لوگوں کو جھوٹ بول کر کے جنتہ سے اٹھ کیا تھا جنتہ اس ساتھ سے اٹھ کو دے دیا لیکن کام نہیں ہوا اسی کا فضلہ آپ کی والا لینے جا رہی ہے جنتہ اور اٹھ دے کر کے اب تھی باری لوگ کو جھوٹ بول کر کے کام کیا ہے اس کا سبق تکھائیں گی جنتہ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کہاں سے کن کن سیٹوں پر امید ہے آپ کو کیونکہ آپ نے کہا کہ پچھڑی بار اور اس بار کا اتحاس الگ ہے بی ایس پی کو نظر انداز آپ کر رہے ہیں اور بی ایس پی کا بھی یہاں پر گڑ رہا تھا بھلے ہی بی جے پی یہاں پر پچھڑی بار چناؤ جیتی لیکن اس سے پہلے تو بی ایس پی ہی یہاں پر مجبوط رہی نا لیکن پھر بھی آپ نظر انداز کر رہے ہیں کیوں اب دیکھیں بی جے پی بی ایس پی میں کوئی ہم لوگوں ابتر نہیں پرستے ہیں اور آج جنت آپ کو یہ امید ہے کہ اکلیت یادو نے جو پہلے دو ہزا فترہ کے پہلے جو کہا تھا کیا تھا اور راجتہ نے دو کروڑ روجگار پندر لاکھ سے لے کر کہ اس کا جوانوں کو جو لاکھیوں سے پھنچا ہے اس کا بگنا اب کی بارے نوجوان لیں گے اور جو ہمارے ریتہ نے کہا ہے کہ اور نوجوانوں سے پہلے روجگار ہم نے دیکھا وعدہ کر رہے ہیں اور نوجوانوں ہم کی لئے انہوں نے بات کیا اس سب باتوں کو لے کر کے لوگوں میں امید ہے کہ سیادو ہی کارک کریں سب سے دلچسپ مقابلہ سب سے دلچسپ مقابلہ گورکپور منڈل میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں اس سیٹ پر دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا امانداری سے کیلئے دلچسپ مقابلہ دلچسپ مقابلہ آپ کا کیمپی ارگنج ہے آپ اور آپ کا چوری چورا دلچسپ مقابلہ سب سے دلچسپ مقابلہ خجری اور صدر سیٹ کے بغل کا جو سید ہے وہاں آپ کے مجھے مجھے بہادر یادوں سارے سیٹوں پہ ہم چناؤ کی سکتے ہیں اور کہیں کہیں ہمیں امانداری سے وہاں ہم لوگ ہر طرح سے جنسہ اور سماج باری پارٹی سننے میں آ رہا ہے کہ خلیل آباد میں آپ کی امیدوں پر جھاڑو پھیرا جا رہا ہے آپ کی امیدوں پر جھاڑو نہیں سارے سکتے ہیں